ازاد کشمیر کے صورتحال پر ہنگامی اجلاس طلب کر دیا ذراعہ کے مطابق وزیراعظم کی زیر صدارت آلہ سطح اجلاس آج وزیراعظم حاؤز میں ہوگا اجلاس میں ازاد کشمیر حکومت وزارت داخلہ کے نمائندوں سمیت دیگر اہم حکام شریک ہوں گے آلہ سطح اجلاس میں ازاد کشمیر کی موجودہ صورتحال کے حل کے لیے تجاویز پر غور ہوگا صدر آسف علی زرداری سے ازاد کشمیر قانون ساز اسیمبلی کے محبران کے وفد کی ملاقات وفد نے صدر مملکت کو ازاد کشمیر میں ہونے والے حالی افسوسناک واقعات سے آگاہ کیا صدر مملکت کا ازاد کشمیر کی موجودہ صورتحال پر افسوس کا اظہار صدر مملکت کا پولیس سہرگار کی حلاقت پر تازیت کا بھی اظہار تمام سٹیک ہولڈرز تحمل کا مظاہرہ کریں ازاد کشمیر کے مسائل بات چیت سے حل کریں صدر مملکت کی جانب سے یہ ہدایات جاری کی گئیں سیاسی جماعتوں ریاست اداروں اور ازاد کشمیر کے عوام کو ذیمہ داری سے کام لینا چاہیے ازاد کشمیر کے عوام کے مطالبات کو قانون کے مطابق پورا کیا جانا چاہیے ازاد کشمیر کے عوام کی شگایات پر وزیراعظم پاکستان سے بات کروں گا صدر مملکت کی جانب سے ایسا کہا گیا اسرائیل کے خلاف غزہ میں فلسطینیوں کی نصر کشی پر عالمی عدالت انصاف میں گھیرا تنگ ترکیہ کے بعد مصر کا بھی عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر مقدمے میں پارٹی بننے کا اعلان عالمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف کیس کی دوبارہ جلد سماعت کا امکان ہے اسرائیل کے خلاف غزہ میں فلسطینیوں کی نصر کشی پر عالمی عدالت انصاف میں گھیرا تنگ ترکیہ کے بعد اب مصر کا بھی عالمی عدالت میں جنوبی افریقہ کی جانب سے دائر کیے گئے مقدمے میں پارٹی بننے کا اعلان سامنے آیا ہے آدمی عدالت انصاف میں اسرائیل کے خلاف کیس کی سمات اب جلد دوبارہ ہونے کا بھی امکان ظاہر کیا جا رہا ہے سابق امریکے صدر ڈالنڈ شرمپ کی امریکہ وزیر تعلیم غیر ملکی طلبہ کو ملک بدر کرنے کی دھم کی سابق امریکے صدر نے نیو جرسی منتخابی ریلی سے خطابے کہا چاہیے اگر اسرائیل کی مخالفت میں مظاہریں جاری رہے تو صدر بننے کے بعد سخت ایکشن لوں گا اور تمام طلبہ کو ملک بدر کر دوں گا سابق امریکے صدر ڈالنڈ شرمپ کی امریکہ میں زیر تعلیم غیر ملکی طلبہ کو ملک بدر کرنے کی دھم کی سابق امریکے صدر نے نیو جرسی منتخابی ریلی سے خطابے کہا امریکی جامعات میں اسرائیل کے خلاف احتجاج فوری بند ہونا چاہیے اگر اسرائیل کی مخالفت میں مظاہریں جاری رہے تو صدر بننے کے بعد تمام طلبہ کو ملک بدر کر دوں گا امریکے سینیٹر لنزی گراہم کا فلسطینیوں پر ایچمی ہتھیاروں کے استعمال پر استرار امریکے سینیٹر اور ریپابلیکن پارٹی کے رہنمال لنزی گراہم نے نیجی امریکی ٹی وی کی میں گفتگو میں کہا امریکہ نے جس طرح جنگ عظیم دوئیم کا خاتمہ جاپان میں ایٹم باموں سے کیا ایسا ہی غزہ میں ہونا چاہیے جب اپان پر ایٹم بام گرانا درست فیصلہ تھا اب وہ غزہ میں جوہری بام سے جنگ کا خاتمہ درست فیصلہ ہوگا پرتگال میں فلسطین کی آزادی کے لیے مظاہرہ سینکڑوں افراد فلسطینی پرچم اٹھاکا سڑکوں پر شہریوں کے فری فری فلسطین کے نعرے اور ڈھول کی تھاپ پر ڈانس اسرائیل فلسطین کو اپنے خبزے سے آزاد کرے ازادی فلسطین کا حق ہے مظاہرین کا مطالبہ پرتگال میں فلسطین کے آزادی کے لیے مظاہرہ ہوا سینکڑوں افراد سڑکوں پر نکل آئے فری فری فلسطین اور ڈھول کی تھاپ پر ڈانس کیا اسرائیل فلسطین کو اپنے خبزے سے آزاد کرے ازادی فلسطینیوں کا حق ہے مظاہرین کی جانب سے مطالبات رکھے گئے انڈونیشیا کے جزیرے سمارٹرا میں سلاب اور بارش سے تباہی سلاب کی ہولناکیوں میں سنتش شہری جانبھاگ مطاد زخمی انیس افراد کی لاشیں برامت باقیوں کی تلاش جاری شدید بارش کے وائس مانٹ مارابی سے بڑے پیمانے پر لینڈ سلائڈنگ جزیرے سمارٹرا کا دریاب اپڑنے لگا کئی دیہا سے ریاب شہری نقل مکانی پر مجبور سڑکیں بہنے سے متعدد گاؤں سے رابطہ منقطع ہو گیا ویفا کے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانا پاکستان کے لئے ضروری ہے ترخواددار طبقہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہے جو تاجر ٹیکس نیٹ کے باہر ہیں وہ خود ٹیکس نیٹ میں آئے کہیں نہ کہیں سے ٹیکس نیٹ کا آغاز کرنا ہے اگر شروع نہیں کریں گے تو ختم کیسے کریں گے آئی ایم ایف ٹیم پہنچ چکی ہے آج مذاکرات کا آغاز ہوگا آئی ایم ایف سے آگے بھی تو جانا ہے سہورتیں دیں گے لیکن ٹریک سے پیچھے نہیں ہٹیں گے معاشی استحکام چاہتے ہیں تو پریویٹائزیشن کے طرف جانا ہوگا ہمارے ایجنڈے میں پریویٹائزیشن ہے ملک چلانا ہے تو نیجی شعبے کو آگے آنا ہوگا ہم نے ٹیکس نیٹ بڑھانا ہے جو آلڑی نیٹ میں ہیں ان پہ ہم فردر بوجھ ایک لیول تک لے کے جا سکتے یہ پاکستان کی ضرورت ہے یہ پاکستان کی ضرورت ہے یہ بات سمجھنی بہت ضروری ہے یہ ساری وہ جو لیکیجز ہیں ان کو ہم نے روکنا ہے اور پھر we have to bring under tax and untaxed sectors into the picture اور دیکھیں یہ کوئی ابھی بات ہو رہی تھی فیلیر ہو گیا نہیں فیلیر ہو گیا یہ کوئی automatic switch نہیں ہے but we have to start moving in that direction کیونکہ اگر ہم شروع نہیں ہوں گے تو وہاں پہنچیں گے نہیں یہ جو مزاقرات ہونے جا رہے ہیں جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ٹیم پہنچ چکی ہے کل صبح ان کے ساتھ فارمل کیک آف ہے اور اس کے اس تقریر کے فوراں بعد میں اسلامباد روانہ ہوں گا تاکہ وہ اس کی preparatory meetings جو ہیں وہ اس وقت جاری ہیں there are three very key reforms جن پہ ہم کام کر رہے ہیں tax to GDP the second thing is energy اس میں میں ایک منٹ میں واپس آتا ہوں and the third thing is SOE reforms and the privatization agenda اس پرہ لتاکہ importa جو رہاں